موسیقی پاکستانی کونسلٹ ٹیم کا جرمن شہر میونخ کا دورہ پاکستانیوں کو موقع پر سرفسز مہیا کی جرمنی میں دور دراز کے لاکم مکین پاکستانی کمیونٹی کو ان کے شہروں میں کونسلٹ کی سرفسز مہیا کرنے کا سلسلہ جاری ہے کونسلٹ جنرل آف پاکستان فرانک فورٹ کی طرف سے ان کی ٹیم نے چار سو کلیومیٹر دور سنتی شہر میونخ کا ایک روزہ دورہ کیا اور وہاں ایک ساتھ کے قریب پاکستانیوں کو مختلف قسم کی سرفسز مہیا کی جس میں پاکستانی پاسپورٹ کی فراہمی قومیت ترک کرنے کے سیٹیفکیٹ کی فراہمی دستاویزات کی تصدیق حالف نامے بچوں کی پیداش کا اندراج ویزوں کا اجرہ اور پی او سی این آئی سی او پی اور سی این آئی سی کے مطلق دستاویزات وغیرہ شامل تھیں کونسلٹ جنرل زاہد فسین کی قیادت میں کونسلٹ کی ٹیم نے انتہائی جانف شانی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سنے اور مقاور ان کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی نظر ہم نے تقریباً ایک مہینہ پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کی دن میونکھ میں کونسلٹ جنرل کی ٹیم وزٹ کرے گی مختلف قسم کی کونسلٹ سرویسز جو ہیں ہم لوگوں کو آفر کر رہے ہیں یہاں پہ میں مشکور ہوں یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی کے مختلف لیڈران ہیں پاک جی سی سی اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا ایک تو میسیج پہنچایا کہ یہاں پہ ہماری ٹیم یہاں پہ آئے گی اور دوسرا اس لیے بھی کہ انہوں نے ایک بریج کے طور پہ کام کیا جو کہ کونسلٹ اور عوام کے درمیان میں تو ایک دفعہ پھر میں سبی کا مشکور ہوں تینکیو یاد رہے کہ مینخ کی دو پاکستانی تنظیموں نے اس دورہ کا احتمام کیا تھا جس کا اعلان ایک ماہ قبل کیا گیا تھا ان تنظیموں میں پاکستانی ویل فیر سوسائٹی مینخ اور جرمن پاکستانی کلچرل گروپ شامل ہیں دونوں تنظیموں نے اس دورے کے لیے حال اور دیگر انتظامی معاملات میں قابل ذکر مدد کی اس موقع پر مقامی سیاسی گرین پارٹی کی جماعت کی منیجمنٹ کے پاکستانی میمبر شارک جعوید نے پاکستانی کمیونٹی کو ان کی دہلیز پر سروسیز مہیا کرنے پر کونسلیٹ اور کونسل جنرل کے اس پروگرام کو سراہا اور پاکستانی کونسل جنرل کا شکریہ دا کیا آج ہم بہت خوش ہیں کہ آج پاکستانی کونسل جنرل جناب زائل صاحب اور ان کا جو عملہ ہے وہ یہاں آن سائٹ میونکھ میں سروسیز دینے کے لیے آیا میں جی پی سی سی جرمن پاکستان کلچر کلاب کے بہا پہ اور کمیونٹی کے بہا پہ ان کو خوشمدید کہتا ہوں اور ہمیں ایسی سروسیز کی گاہے بگاہے ضرورت پڑتی رہے گی ہماری وزارت خارجہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں ایک کونسلیٹ کھول لیں اگر جب تک کونسلیٹ نہیں کھولتا تب تک ہمیں چاہیے ریگولر انٹرول پہ یہاں سرسیز چاہیے تو ماشاءاللہ صبح سے صبح ناؤں بجے سے لے کے اب دو بجنے والے ہیں کافی کراؤڈ تھا ہر طرح کے لوگ آئے ہیں اور we are very happy and really we appreciate this سرسیز موسیقی